نئی دلی میں بی جے پی نیتاؤں نے دو دن بیٹھ کر کیا سوچا، نریندر موڈی نے نریندر موڈی سے کیا سیکھا ایسے سمجھئے جیسے دلی میں دو دن کی پولٹیکل ماسٹر کلاس لگی تھی جس کے پردھان ادھیا پک پردھان منتری نریندر موڈی تھے بی جے پی نے جن نیتاؤں کو راستر کائرکانری میں رکھا ہے ان میں سبھی نیتاؤں انمبھاوی ہیں انمبھاوی پولٹیشنز ہیں اس لئے انہیں شروعات سے پولٹیشنز سکھانے یا چناؤں لڑنے لڑانے کی ٹریننگ دینے کی ضرورت نہیں ہے دو دنوں میں دوہزار تئیس اور اس سے بھی آگے دوہزار چوبیس کے چناؤں کے ہر چیپٹر کا ریویزن کرایا گیا ایسا سمجھ لیجئے ایسے سمجھئے جیسے بی جے پی نے نیتاؤں کو بتایا گیا کہ اگر چناؤں میں راہول گاندی کا چیپٹر آ جائے تو کیسے ریاکٹ کرنا ہے اگر کیجریبال سے سامنا ہو جائے تو کیسے لڑنا ہے دکشن میں عویسی اور بنگال میں ممتہ بنرجی سے مقابلہ ہو تو کیسے پیش آنا ہے آج بی جے پی کی ٹاپ لیڈرشپ نے اپنے ساڑھے تین سو ٹاپ ورکرز کو آنے والے خطرے سے آگاہ بھی کیا اور ان سب کے ہاتھ میں ایک برمہاستر بھی تھما دیا تو بی جے پی کے پاس ایسا کونسا پاورپل استر ہے جو کسی ویروہ دی کے پاس نہیں ہے اس رپورٹ میں آپ کو الیکشن ناریٹیف کی پوری جانکاری ملے گی بزنس لون کے لیے بینک گئے تو بزنس پلان دکھائیے کر کے پوچھتے ہیں بزنس پلان کیسے کرنا ہے اسے پریکٹیکلی سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں چوبیس کے لیے یہی ہے بی جے پی کا ارینجمنٹ بپکش نے موڈی کو کیسے گھیرا کب کب گھیرا موڈی پر کس کس نے کیا کیا کہا کیسا کیسا پرپنچ رچا موڈی کو کدھنی گالیاں دی گئی موڈی پر کیا کیا آروق لگائے گئے پیگاسس پر انٹی موڈی ٹیپ چلایا رافیل پر موڈی کے خلاف محول بنایا سینٹرل ویستہ کے بہاں نے موڈی کو فسایا نوٹ بندی کی آر میں ہیٹ موڈی کیمپین چلایا لسٹ بہت لمبی ہے درجن بھر سے زیادہ پوسٹرز بھی ہیں پوسٹر لگانے والے بھی ہیں موڈی ویروڈی کیمپین کو ان کے ویروڈیوں نے لیڈ کیا نو پوسٹر لگائے پوسٹر لگانے والے راحل ہیں کیجریوال ہیں ممتہ ہیں نتیش کمار ہیں کیسی آر ہیں اکھلیش ہیں بھائی جان ہیں تیجسوی ہیں اور تھاکرے پریبار ہیں ہر پوسٹر میں الگ الگ ٹیکسٹ کہیں رافیل کا نام فٹ کہیں ویکسین کا ذکر کہیں جاسوسی کار کہیں نوٹ بندی والا سیاسی بیان سینٹرل ویسٹا EWS ریزرویشن نون سٹاپ چار سال تک چلا موڈی کے خلاف پرسنللائزد ہیٹ کیمپین چوبیس گھنٹا نرینڈر موڈی جی کا چہرہ لڑا کو رافیل ہووائی جہاز کا کونٹریکک چھین کر دیا دی مونٹیزیشن کی جو سچائی ہے پھر چوکی دار کی بات سنیں پردھان منطری جی سچائی سے نہیں بچ سکتے ہیں راحل نے ایک بار نہیں پچاسوں بار بولا رافیل موڈی کو برباد کر دے گا ممتہ نے کہا رافیل نوٹ بندی بھرشت اچار اور اہنکار کے ماسٹر ہیں موڈی تیلنگانہ کے سی ایم نے دھمکی دی بی جے پی نیتاؤں کو جیل بھیج دیں گے اوویسی نے رافیل پر پوچھا کون جھوٹ بول رہا ہے کے جیوال نے رافیل پر سنسط کے سپیشل ستر کی مانگ کر دی مگر کیا ہوا رافیل پر موڈی ویروہدھیوں کا فالس نیرےٹیو فلیٹ ہو کر گر پڑا جو راحل رافیل پر کئی مخوٹے اتارنے کے سکرپٹ لکھا کرتے تھے وہ چپ ہو گئے سپریم کورٹ نے کہا رافیل دیل میں جانچ کی ضرورت نہیں سنبھل کر بولیں راحل ویپکش نے نوٹ بندی پر شور مچایا موڈی کو دھمکایا راحل نے جس نوٹ بندی کو موڈی کا شڑینتر بتایا دیدی نے جس نوٹ بندی کو موڈی کا گھوٹالا بتایا نوٹ بندی کے اسی فیصلے کو سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ ٹھہر آیا موڈی کو یہاں بھی کلین چٹ دی لیکن موڈی ویروڈی جھنڈ کو وہ فیصلہ بھی راس نہیں آیا اور فیصلہ آتے ہی ایک دوسرا ہی نیرےٹیو پھر سے گھما ڈالا سپریم کورٹ کا نرنے صرف نوٹ بندی کے پرکریہ پر ہے پرینام پر نہیں اگر معافی مانگنی ہے کسی کو پردھان منتری کو مانگنی ہے کیونکہ آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو جو انہوں نے تگلہ کی نرنے لیا اگر معافی مانگنی ہے سو کال فادر آف نیو انڈیا کو مانگنا ہے موڈی کو تو جاسوس تک قرار دے دیا گیا پیگاسس کے بہانے بھی موڈی پر پسنر اٹیک ہوئے لیکن کتھت جاسوسی کانڈ پر بھی دیش کی ٹاپ کوٹ سے موڈی سرکار کو کلین چٹ ملی وپکش کا ایجنڈا دھرا کا دھرا رہ گیا موڈی کے دشمنوں نے سنٹرل ویسٹا کے بہانے بھی پردھانمنٹری کا راستہ روکنے کی کوشش کی راہل نے تو سنٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو موڈی کی ایگو سے جوڑ دیا کانگریس نے موڈی محل کا تانہ مارا سنٹرل ویسٹا کو وناشت سے جوڑ دیا لیکن سپریم کورٹ نے سنٹرل ویسٹا پروجیکٹ کو بھی ہری جھنڈی دے دی موڈی کو گو اہیڈ کہہ دیا یعنی چار سال سے موڈی کے دشمن جتنے بھی فیک نیرٹیف چلا رہے ہیں جتنے بھی جھوٹے پوسٹرز پھیلا رہے ہیں ان سب کا حرزانہ ویپکش کو چوبیس میں بھرنا پڑے گا if and but کا سوال ہی نہیں ہے چوبیس میں موڈی کے نام پر ہی ایموشنل ماہول بنے گا پرو موڈی سنٹیمنٹ ہی سب سے فٹ سب سے ہٹ فارمولہ ہوگا بی جے پی نے رام مندر کے نام پر ایموشنل پرچار کیا بالاکوٹ کے بعد پاکستان پر ایر سٹرائک کو نیشنل سنٹیمنٹ سے جوڑا چوبیس کے لیے سٹریٹیجی بلکل شفٹ ہو گئی ہے پورا فوکس موڈی پر آ گیا ہے موڈی نے فرنٹ سے لیڈ لیتے ہوئے چوبیس کے لیے کلیر کٹ میسج بھی دے دیا ہے آج کا بھاشن یہ کسی راجنیتک نیتا کا بھاشن نہیں تھا کسی پولٹیکل لیڈر کا بھاشن نہیں تھا ایک سٹیٹسمن کا بھاشن تھا جس میں پارٹی سے بھی اوپر دیش اور دیش کے لیے پارٹی اس پرکار کی سنکلپنا ہمارے سامنے پردھان منتری جی نے رکھی ہے اور میرا وشوہ سے کہ جو مارگ پردھان منتری جی نے دکھایا ہے اس پر بھارتی جنتا پارٹی چلے گی اور ان سارے سنکلپوں کو پورا کرے گی کیونکہ پردھان منتری جی نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ جو سنکلپ کرتا ہے وہی اتحاس رچتا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کو سنکل بھی کرنا ہے اور بھارت کے لیے اتحاس بھی رچنا ہے انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ بی جے پی کے لیے چناؤ جیتنے والے رام مان بھی موڈی ہی ہے اور وپکش کے سامنے بھی سب سے بڑی پرسنیلٹی سب سے بڑی چناؤتی ڈریندر موڈی ہی ہے موڈی کے دشمنوں کی ٹائم لائن پر ہر لائن میں موڈی ہی ہے ڈلی میں موڈی کا روڈ شو ہوتا ہے تو وپکش اسے اپنی یاترہ کا سائیڈ ایفیکٹ یوں ہی نہیں بتاتا راہول ہر تھوڑی دیر پر کبھی پی ام تو کبھی موڈی یوں ہی نہیں فٹ کر دے موڈی بی جے پی کے سب سے سٹرانگ پوائنٹ ہے اسی لئے وپکش بھی ڈائریکٹ موڈی پر ہی حملہ بر ہے میں رسس کے آفیس میں کبھی نہیں جا سکتا اب میرا میرا کو گلہ کٹنا پڑے پہلے میں نہیں جا سکتا EVM صرف ایک element ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے آج ہندوستان کے سارے کے سارے انسٹیٹیوشنز رسس اور بی جے پی نے کنٹرول کر دی ہے اور ہندوستان کے سب انسٹیٹیوشنز پر ان کا دباب ہے ہندوستان میں جو نارمل ڈیموکرائٹک پروسیسز ہوتی ہیں آج وہ نہیں جو وپکش کے لوگوں پر آکرمن ہو رہا ہے سی بی آئی ای ڈی پیگسز یہ نارمل ڈیموکرائٹک فنکشنگ نہیں ہے 19 سے لے کر 23 تک موڈی کو ہر روز کچھ نہ کچھ کہا گیا موڈی کے لیے اناپشنا بھاشا بے تکے شبدوں کا پریوہ بار بار کیا گیا کاور کائر لٹیرا تکیت یہ صرف کچھ سیمپلز ہیں موڈی کے دشمنوں کی موڈی کو دی گئی گالیوں والی سینچوری پوری ہونے ہی والی ہے مگر یہ بھی ایک فیکٹ ہے جب جب موڈی ویروڈی مورچے نے پردھان منتری پر گالیوں کی بوچار کی ہے انہوں نے موڈ کی ہی کھائی ہے 19 کے بعد جتنے بھی چناؤ ہوئے ہر چناؤں میں اس کا اثر دکھا اور پردھان منتری نے ووٹس کو ویروڈیوں کی طرف سے دھی گئی ایک ایک گالی کا پورا حساب کتاب بھی سمیہ پر دیا یہ لوگ بار بار پریم 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 کا نکاب پہن کر مجھے گالیاں دیتے رہتے ہیں ان کے پریم کی ڈکشنیری میں اس گریب ماں کے بیٹے کے لیے اس چاہے والے کے لیے کس طرح کا پیار امڑا ہے کیسے یہ پیار جتانے میں ایک دوسرے سے ہول لگاتے ہیں خود بتانا چاہتا ہوں یہ ان کی پریم کی ڈکشنیری کیا ہے ان کی پریم کی ڈکشنیری میں شب دہ کون سے یہ پریم برشا موڈی پر کیسی کرتے ہیں مجھے گنگو تیلی کہنے آ گیا ان کے ایک نیتا انہوں نے مجھے 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 وائرس کہا تو دوسرے نے دعوود ابراہیم کا درجہ دے دیا بد تمیز نالا ایک بیٹا کہا اتنا چوبیس میں بیجے پی اس سینٹیمنٹ کو اگرس سیولی اپروچ کرے گی اس سال موڈی کے ویروڈی جتنی بھی گالیاں دیں گے سب نوٹ ہوں گی سب کی لائیبریری بنے گی اور چوبیس میں ویروڈیوں کی یہ گالی والی لائیبریری سیدھے پبلک کے سامنے کھلے گی ویسے موڈی اور ویروڈیوں میں یہ فرق تو ہے کہ گالی سننے کے بعد موڈی کسی کو ہلکے میں نہیں لیتے پردھان منتری جی نے کبھی اتنا ہی کہا کہ ہم یہ جنتہ پارٹی نے اب یہ طاقت تیار کی ہے کہ ہم اپنے بھروسے یہ ساماجک آرثک پریورتن کی لڑائی تیجی سے آگے لے جا سکتے موڈی ویپکش کو کمزور نہیں سمجھتے مگر ویروڈی تو ابھی بھی راحل کو ہی چوبیس کا فیوریٹ سمجھ کر بیٹھے ہیں اس کا جواب موڈی نے خود دے دیا ہے موڈی اور یو موڈی کے ساتھ تھا 19 میں موڈی کے ہی ساتھ تھا 22 کے نتیجوں میں بھی موڈی پر سب سے موسیقی ये भी कहा कि विशेश रूप से हम लोग 18 से 25 इस आयू की जो हमारी तरुनाई है इस तरुनाई ने भारत के राजनेतिक इतियास को देखा नहीं है उन्हें पता नहीं है कि भारत में पिछली सरकारों में किस प्रकार से अनाचार, दुराचार और ब्रश्टाचार देखा गया बिजनस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनस प्लान दिखाईए करके पूछते हैं बिजनस प्लान कैसे करना है इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड करें इनमें भी ज्यागूरती तयार करना, इनको भी लोक तंत्र के मूल्यों के साथ जोडने की कोशिश करना और साथ साथ किस प्रकार से के कुशासन से हम शूशासन के ओर आये है ये बता कर उनको सूशासन के साथ जोडना और सूशासन का महत्व क्या है, सूशासन से देश कैसे परिवर्तित होता है, ये सारी बाते उन तक पहुचाने का काम भी भारतिय जनता पार्टी को आने वाले दिनों में करना है। भारतिय जनता पार्टी भाजपा जोड़ो अभियान चलाएगी, जिसमें सभी लोगों को भारतिय जनता पार्टी के साथ जोडने का प्रयास हम करेंगे। और प्रधान मंत्री जी ने एक बात बहुत स्पष्टता से बताई कि हम लोगों को सववेधन शीलता के साथ समाज के सभी अंगों के साथ अपना रिष्टा जोडना है।